اچھا جی آپ سب لوگوں کو اپنے سلام پہ خوش آمدید میرا نام سیل عبدالی ہے وہی میرے چینل کا نام بھی ریکویسٹ ہے تھام آپ کی ریکویسٹ ہے چھوٹے کمنٹ کی ریکویسٹ ہے سبسکرپشن کی سبسکرائب پروان کی ٹھیک ہے آج بات کرتے ہیں ایک سال ہو گیا ہے مجھے بہریہ میں رہتے ہوئے تقریبا کچھ دن کم ہوئے جب تک ویڈیو آئے گی سب سے ہو سکتا ہے ابتہ ایک سال پورا ہو جائے لیکن میں نے کہا آج میں ویڈیو ریکارڈ کھرا دوں تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ میرے اپنے پھر ذاتی بات ہوتی ہے کہ میرے اپنے ایکسپیرینسز کیا رہے ہیں بہریہ میں رہتے ہوئے اندر مسلسل مجھے بہار بھی جانا پڑتا ہے تو بھی بتاؤں گا ڈسٹنس سے فاصل ہے یہ ساری چیزیں اندر آنا جانا سب چیزیں دیکھیں بہریہ ایک میں کمپیر کرتا ہوں ہمیشہ کیونکہ میرے پاس کمپیرینسز کے لیے یہاں سے ہی میں بات کر سکتا ہوں کہ میں کمپیر کروں گا اس کو کراچی سٹی سے کیونکہ یا تو میں کراچی سٹی میں کہیں رہتا یا پھر بہریہ میں رہتا ملیر کرنٹ کی بھی بات کر سکتا ہوں تھوڑی سی لیکن یہ کہ بیسکلی میں یہاں کو کمپیر کروں گا کراچی سٹی سے تو یہاں کے مسائل اپنے جگہ پر ہیں یہاں کے چیزیں کچھ خرگر بڑھ ہیں لیکن جب کمپیر کرتے ہیں کراچی سے اسی چیز کو تو پھر لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی جگہ رہنے کے لیے بہت لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم اتنے پیر سے دیتے ہیں پھر یہ چیز اتنی صحیح نہیں دیکھیں آپ رہیں گے ایڈی این ایڈی دے پاکستان کے محول میں جہاں کے لوگ جو بھی بہریاں میں بھی ہیں منیجمنٹ میں اور دوسری چیزوں میں سیکیورٹی ہوگا رہا ہیں وہ ہیں پاکستانی تو اپنا ایٹی چوٹ پاکستان والا تو رکھیں گے وہ کے باہر سے ہائیڈ نہیں ہوئے وہ ہیں کہ دوسری دنیا سے آئے بھی ہوں اور یہاں پہ آکے آپ کو صحیح ایک چیز دے رہے ہیں یہ سارے لوگ لوکل ہیں یہ لوکل لوگ ہی اسی چکے سے نکل کے بنے ہیں جو کہ سارے بکے کراچی میں بھی ہیں اس لئے آپ اس کو یہاں سے تبقہ وہ رکھ کرنا بن کر دیں کہ ہم تو اتنے پیسے دے رہے ہیں یہاں رہنے کے لئے اتنے ہم سے منیجمنٹ اتنے پیسے چارج کر رہے ہیں مینٹیننس وغیرہ کے اور سیکیورٹی کے پھر اتنا اچھا کوئی نہیں ہے وہ اتنا اچھا کبھی بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ وہی ہیں جو کہ کراچی میں بھی جاپ کرتے ہیں لیکن یہاں بہریا میں جاپ کرتے ہیں تو ان پر کچھ چیک انڈ بیلنسز ہیں تو پرفارمنس کے لئے کراچی کے مقابلے میں بہتر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ایک تو ہی ہوگی بہریا کو جو بنائے گیا ہے ملک ریاض کے آپ جتنے بھی برائکر ڈالیں بہریا کی ڈیزائننگ میں کمال دکھا دیا ہے اتنی کھلی سڑکیں اور اتنی کھلے باغات اور اتنے کھلے چوک آپ کو کہیں نہیں ملیں گے کراچی کراچی کے آپ کوئی باکستان میں نہیں ملیں گے جتنے آپ کو بہریا میں مل جائیں گے تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ملک ریاض نے اس کی ڈیزائننگ جس سے بھی کروائی ہے کھلے دل سے کروائی ہے تو کھلی جگہوں کی بھرمار ہے دس سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے لیکن ابھی بھی کھلی جگہوں کی یہاں پر بھرمار ہے تو چلاتے ہوئے آپ کو کنجشن کا سامنے نہیں کرنا پڑتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہاں کچھ دنوں میں کنجشن کا سامنے کرنا پڑتا ہے وہ تہوار ہیں جبکہ بھریا کو انجشوئے کرنے کے لیے آتے ہیں ان تہواروں پہ چاہے وہ چودہ اگست ہو چاہے نیو یور ہو چاہے رمضان کے بعد عید وغیرہ کے زمانے ہو یا کچھ اور ہو تو آٹھ نو دن سمجھنے سال کیسے ہوتے ہیں جبکہ بھر کے لوگ بہت سارے آتے ہیں اور یہ بتا دوں میں یہاں پہ کہ آنے پہ پاوندی بھر کے لوگوں پہ نہیں ہے ان تہواروں پہ سب آ سکتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے جگہ جگہ جسے تک بھی مینیش کر پاتی ہے وہ کرتی ہے ذارہ تر vice جگہ سے زارہ تر لوگوں پہ ہوتی ہے یہ رش ہو جاتا ہے ان سارے اٹریکشن کی جگہ پہ رش ہو جاتا ہے جو کہ بحریہ سما Himathing ہمارے لیے بنائے گئی ہے ہمارے لیے نہیں بنائے گئی ہے اٹریکشن بنائے گئی ہے کیوں بحریہ کی آمدنی بھار کے لوگوں سے ہوتی ہیں ہم لوگوں سے بیٹھتی نہیں ہوتی۔ لوگ کم رہتے ہیں یہاں پہ تو ان دنوں میں آپ بس برداشت کر لیں اور آپ باہر نہ نکلیں نہ باہر جانے کا کریں نہ واپسی کا کریں اپنے گھر میں گزار لیں کیونکہ وہ ساری جگہیں جو کہ یہاں پہ اٹریکشن سمجھے جاتی ہیں وہ بھری بھی ہوتی ہیں باہر کے لوگوں سے ٹھیک ہے وہ ان کو ایک اپرچنیٹی ملتی ہے کیونکہ کراچی میں اپرچنیٹیس کا فقدان ہے اچھے جگہوں کا فقدان اچھے جگہوں کی کمی ہے جہاں پہ جا کہ اپنے آپ کو انٹریٹین کر سکیں تو بحریہ ان کا انٹریٹین کا ذریعہ بن جاتا ہے ان دنوں میں تو بے شمار لوگ آتے ہیں باہر کے ٹھیک ہے گھر پہ رہیں اگلے دن پھر وہ نہیں نظر آئیں گے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے ہنگامی کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی برداشت اپنے اندر create کریں تھوڑی سی اپنے اندر صبر create کریں یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی کے ہر محرحلے کوئی صحیح طرح سے گزاننے کے لیے لیکن ان دنوں میں بحریہ میں حضر رہنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں صبر و زب تحمل ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے کر لیا بہت دنیا میں بھی کام آئے گا اور ان دنوں میں بحریہ کے لیے بھی کام آئے گا لیکن بحریہ کا overall system سے یہ کہ ہاں لوگ شکایت کرتے ہیں ہاں میں مہنگائی ہے لیکن دیارت رکھئے کہ آپ اگر ہیں اتنی مہنگائی سے تنگ آنے والے تو بھئی تھوڑا سا بہار نکل کے اس معنی کے علاقے ہیں وہاں سے خریداری کر کے آجائی ہے اس نے آپ کو زبرستی گند تو نہیں رکھی کہ آپ یہ سے خریداری کریں میں یہ سے اندر سے خریداری کرتا ہوں convenience کے لیے اور اچھی چیزوں کے لیے میں زارہ پیسے دیتا ہوں بہار کے مقابلے میں لیکن convenience اور تھوڑی سی بہتر quality مجھے کم از کم لگتی ہے میں اس لیے یہاں سے اور سب سے بڑھ کے convenience ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میں یہ آخری داری کرتا ہوں یہاں بڑا سٹور مہگا بھی ایم امٹیاز کا مہگا سٹور بھی ہے اس میں کونسی چیزیں آپ کو نہیں ملتی چاہے سبزی ہے چاہے پھلے چاہے ملغی ہے چاہے چکن ہے چاہے ملغی چکنیں کی چیز ہوتے ہیں چاہے مچھلی ہے کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے سب چیزیں اور اس کے علاوہ ساری کپڑے جوتے لٹے ساری چیزیں آپ کو پوری کوئی چیز بچے گی نہیں جو آپ کو امتیاز مہگا سٹور میں نہ ملے تو وہ بھی میں بہت اسمار کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ ہر اپریسمنٹ کے اندر اپنے اپنے شاپنگ سنٹر چھوٹے چھوٹے کھلے ہوئے ہیں لہاں پہ بھی ہر چیز آویلیبل ہو جاتی ہے ابھی تو میرا ایکسپیرینس جو ہے سب و ضبط اور تحمل کو یوز کرتے ہوئے اتنا برا نہیں ہے منیجمنٹ کے مسائل ہیں کچھ سامنے آتے ہیں کبھی کبھی میں یہاں پہ رینڈ پہ رہ رہا ہوں اپنی جگہ پہ نہیں ہوں تو جو لوگ شاید اپنی جگہ پہ رہتے ہیں ان کو شاید مسائل نظر آتے ہیں کچھ چوریاں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ اور اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ چوری پروف جگہ ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر سے مزدور لوگ بہت آتے ہیں کیونکہ کام کنسٹرشن کا بہت ہو رہا ہے میں ان مزدوروں کو دیریکلی بلیم نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ مزدوروں کے شکل میں آتے ہوں اور اس طرح سے چوری کر لیتے ہوں رات کے اندھیرے میں کسی کا موٹر باہر لگاوا تھا وہ چوری کر کے لے گئے کسی کی سائیکل کھڑی تھی وہ لے گئے ایسی چیز ہوتی رہتی ہیں آپ پہ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پھر بھی کہتا ہوں کمپیر کرتا ہوں کروں گا کراچی سے کراچی میں اس خطر بڑے پیمانے کی چوریاں ہوتی ہیں سب سے بڑھ کے سنیچنگ ابھی ایک کا دکہ ہی واقع ہے شاید کہیں سننے کے ملے یہ وہ بھی شاید جین میں نہیں ہے لیکن سنیچنگ کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے میں اپنے سارے اپنے فون لے کے باہر نکلتا ہوں واکٹرنے کے لیے شاپنگ کرنے جاتا ہوں اپنے فون لے کے کسی لمحے بھی مجھے سنیچنگ کی فکر نہیں ہوتی لیکن میں وہی اپنے فون لے کے نہیں جاتا کراچی شہر میں کہ وہاں پہ سنیچنگ ہونی ہے کافی حد تک ہونی ہے وہاں پہ بچت نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں وہاں سے کمپیر کرتا ہوں بہریہ کو تو میں کہتا ہوں یہ جنت ہے ہاں کمپلیٹ اونچا درجہ جنت کا نہیں ہے نیچے درجہ ہے جنت کا کراچنگ مقابلے میں لیکن اچھے حالاتیں سکون سے رہ رہا ہوں ایک سال ہو گیا ہے اور ابھی بھی میں اسی کو اپنا فیچر کا رہنے کی جگہ بنانا چاہتا ہوں یہ شہر ہے اپنے اندر پورا ایک کونے سے دوسرے کونے سے جائیں تو تقریباً پچاس کلومیٹر آپ جا سکتے ہیں آرام سے لیکن ابھی آبادی اتنی نہیں ہے ابھی اتنی سرویسز آفیلیبل نہیں ہیں کچھ چیزوں کے لیے ہمیں باہر ہی جانا پڑتا ہے مجبوری میں کیونکہ ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن مجھے امید ہے اگلے چار پانچ سال میں وہ ساری چیزیں بھی بہریہ کے اندر آفیلیبل ہوں گی آج سے آبادی بڑھے گی کیونکہ کچھ ایسے ٹرانسپورٹیشن کے ایشیوز سے جو کیسے سے ریزولف ہو رہے ہیں اور پھر یہ بڑی ایک مشہور ملیر ایکسپریس بن رہی ہے وہ بن جائے گی تو اس کے ویسے بھی لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پہ حالات اچھے ہوں گے لیکن فی الحال کچھ چیزوں میں آپ کو باہر جانا پڑتا ہے عورتوں کے کپڑے لینے کے لیے یہاں پہ ہے لیکن وہ کوالیٹی نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس ورائیٹی نہیں ہے اور قیمتیں ہی ہاں پہ زیادہ ہیں تو اکسا لوگ باہر خریداری کرنے جاتے ہیں لیکن وہ سٹور جو باہر ہوتے ہیں وہ بھی اثر سے کر کے یہاں پہ کھلنے کی امید ہے اگلے پانچ سال تک ٹھیک ہے اگلے مل افراف ایسٹیمیٹ ہے کوئی اس میں کوئی یہ نہیں کہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ بھی کھل جائے گا وہ بھی کھل جائے گا لیکن میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پیچھلے دس سال میں چینجز آئی ہیں اور تیزے سے اب تک تبدیلیں آ رہی ہیں تیزے کے سال تو مجھے یہ خیال ہے آپ کو امید ہے اگلے پانچ سال میں یہاں پہ وہ آپ کو ساری سروریسٹس مل جائیں گے جس کے کے لئے ابھی ہمیں باہر جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے آہ تھوڑی سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے یہاں کی مینٹیننس سے لیکن اچھا خطرح آفس بناوا ہے ایک کنڈیشن آفس بناوا ہے پھر بہلی بات ہے کہ لوگ آفس میں جاب کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ستائے وے لگتا ہے لوگ ہیں جو کہ وہی لوگوں کو کراچی میں جاب ملتی ہے تو ان کا ایٹویٹ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے کم خراب ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسپیشیٹ کریں کہ کم از کم کم خراب ہوتا ہے یہاں پہ آکے صحیح پرفیکٹ نہیں ہوگا لیکن پرسکون جگہ پھر بھی آپ کو کراچی مقابلے میں اس سے اچھی ابھی تک کوئی اور نہیں ملے گی چاہے آپ ڈی ایچ اے کرلیں چاہے آپ کلیفٹن کرلیں چاہے آپ گلشن کرلیں چاہے آپ فیڈل بیڈیا کرلیں یہ کوئی بھی ناظم آباد نورت ناظم آباد نیو ناظم آباد کوئی بھی کرلیں ابھی بھی میں گارانٹی ساتھ کہہ سکتا ہوں ان سب سے کمپیریزن میں بحریت اچھی جگہ رہنے کے لیے کوئی نہیں ہاں کمیوٹ کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں اس سے دور ان کو جانے آنے میں مشکل ہوتی ہے ان کا کوئی ڈیل کرنا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ گیس کا بل شہر کا مقابلے میں زیادہ ہے یہاں پہ دیل کرنا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ پانے کا بل شہر کا مقابلے میں زیادہ ہے یہاں کوئی ڈیل کرنا ہے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگ thats ہے کہ ش weapon پس پوچھتا ہوں افٹا ہے کہ آپ کا بجلی کا بل کتنا ہی کوئی مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے جو یہاں کا ہے میں کمپیر رہا ہوں اگر یہاں پہ کروں ایسا تین بیٹنوں کا ہمارے گھر ہے میں کسی اور سے کمپیر کروں بہار مالی ٹرینٹ کی لوگوں سے میری کافی بات ہوتی ہے میں رشتہ رہتے ہیں لگتا ہے کہ آس پاس وہی بل ہے پانی کے بل آس پاس وہی ہے گیس آس پاس وہی ہے کام ہو سکتا ہے ربوت وہاں پہ ہو لوگوں کو شکایت ہیں یہاں میٹر غلط لگے ہوئے ہیں اور یہ میٹر تیز شلتے ہیں کوئی آس پر پروف نہیں کر سکا کہ یہ میٹر تیز شلتے ہیں لے جائیں لیب میں کھلوا کے چیک کروائیں میٹر کو اور بتائیں کہ میٹر تیز شلتا ہے تو کیس بن جائے گا ہواد بڑا موہ سے بولتے رہتے ہیں بہت ساری باتیں پانی کے میٹر چلتا رہتا ہے بغیر ہوا سے چلتا رہتا ہے مجھے نہیں پتا صحیح غلط ہے لیکن لوگوں کا یہ کلیم ہے اسی طرح سے میٹر کے اوپر بجلی کے میٹر کے اوپر بھی کلیم ہے کہ ہوا سے چلتا رہتا ہے مجھے نہیں پتا کہتے ہیں ہونے تیز بنائے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ایکسپٹنس میں نے کی بھی ہے کہ یہاں پہ اگر کراچی شہر کے مغالی افرازارہ بلاتا ہے میں دوں گا کیونکہ اس کے اگر آپ دے سکتے ہیں پھر والی بات ہے میں دوں گا اس لیے میں دے سکتا ہوں جو لوگ دے سکتے ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں جو لوگ نہیں دے سکتے ہیں بیریہ ان کے لیے صحیح جگہ پر نہیں بنتی رہنے کے لیے اگر آپ یہاں پہ تنگی میں رہتے ہیں فائننسز کے معاملے میں اور مسلسل پریشانے کے شکار رہتے ہیں بل آئے گا تو کیا ہوگا اس کا بل آئے گا تو کیا ہوگا اس کا بل آئے گا تو کیا ہوگا پھر آپ کے لیے یہ جگہ صحیح نہیں ہے آپ ایسی جگہ جا کے تلاش کر کے رہے ہیں جہاں آپ کو فائننسز کی مار مسلسل نہ پڑے تو یہ لوگ ان لوگ یہاں پہ آرام سلسل کون سے رہ سکتے ہیں جو کہ یہاں کے اگر فائننسز کی مار ہے اس کو ہس کے جی سکتے ہیں تو ان کے لیے بیریہ سے اچھی جگہ رہنے کے کوئی نہیں ہے پھر میں آپ کوئی بڑائی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو اصل میں اندر کے باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ بیریہ ان لوگ کے لیے شروع آتا بیریہ جہاں پہ یہ بل کے پیسے نہیں لیتے تھے بجلی کے پانی کے پیسے نہیں لیتے تھے یہ اس کے گیس کے پیسے نہیں لیتے تھے وہ زمانہ گزر گئے اب وہ انہوں نے سب جیسے کے پیسے چارج کرنے شروع کر دیئے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ چارج ہوتے ہوں یہاں پہ کیونکہ دور ہے پانی ابھی نہیں آیا ہے دور سے تو یہیں سے سنا ہے بورنگ ہوتی ہے بورنگ کے پھر اخراجات ہیں اس کو پھر پروسسنگ کر کے وہ پھر سپلائی کرتے ہیں پھر پانی کے پھر زیادہ آتا ہے سلنڈر کے وہی چارج جیسے ہیں جو شہر کے ہیں یہ ہے کہ زیادہ طرح ان کو اپنے بجلی پرویڈیس کرنے پڑتی ہے جو ان کا سسٹم ہے کے ای کے ساتھ اکثر بروکن ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے بجلی پرویڈیس کرنے پڑتی ہے اور پھر وہاں سے جو اس کی ترسیل وغیرہ کا کام ہے اس کے بھی حد بجلی کے پیسے ان کو زیادہ دینے پڑتے ہیں کے ای کو ہم سے سوڑے زیادہ لیتے ہوں گے کبھی سکسٹی سائیون سے لے کے سیمیٹی ٹو روپیز پر یونٹ آتا ہے اب آپ سوچ لیجے کہ اس میں کوئی ٹیئر سسٹم نہیں بس یہ فلیٹ سسٹم ہے سکٹیس فائیف سے لے کے سیمیٹی ٹو تک کہ میں نے ریٹ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے پتہ نہیں کیوں فلکچورٹ ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہوتے ہیں چلیجے میں نے آپ کو کافی خاصی انفرمیشن بیرے کے بارے میں دے دی میں خوش ہوں میں مطمئن ہوں میں یہاں پہ رہتا رہوں گا جب تک کہ میں خوش مطمئن رہوں گا ٹھیک ہے اگر میں خوش مطمئن نہیں رہوں گا یہاں پہ وہ سکتا میں کوئی اور طرف جاؤں لیکن ابھی میں کراچھ سے کمپر کرتے ہوئے یہاں پہ بہت خوش ہوں مطمئن ہوں اس لئے میں یہاں پہ رہتا رہوں گا پھر آپ سے ویڈیو میں بات کرتے ہیں بہت سنوں گا میں اس ویڈیو کو بہت پتا ہے بہت لوگ کہتے ہیں ملک ریاس کے چیلے ہو پچھو میرا ملک ریاس کو میں نے شکل بھی نہیں دیکھی زندگی میں تو میں کیا اس کا چیلہ بن سکتا ہوں میں یہاں پہ اپنا ساتھی تجہبات بیان کر رہا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں اللہ حافظ